اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب حضرات حمید کرتا ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے تو دوستو کیا آپ اپنے گھر بیٹھ کر اس طرح کی پارٹس تصویریں پاسپورٹ سائز کی بنانا چاہتے ہیں کیا آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی تصویریں ہم گھر بیٹھے آرام سے چند منٹ کام کر کے کیسے بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو بورا دیکھیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں شک طرح یہ ہی کہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکان پر کلک کر کے آر نوٹفکیشن کو آن کر لیجئے کیونکہ ہم اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو بناتے رہتے ہیں تو جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو بنائیں تو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو تصویر کو پاسپورٹ سائز بنانے کے لیے یہ جو ہم سافٹوئر استعمال کریں گے وہ ہے اڈاب فوٹو شاپ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا یہ سافٹوئر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر طرح کے سسٹم اور ہر طرح کے لیپ ٹاپ کے اوپر آسانی کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے تو آپ نے ایک تصویر کو امپورٹ کرنا ہے کہ جو تصویر آپ پاسپورٹ سائز کے بنانا چاہتے ہیں تو آپ اڈاب فوٹو شاپ پر کسی چیز کو امپورٹ کرنے کے لیے مطلب اس کو یہاں پر لانے کے لیے تین طریقے استعمال کرتے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ کنٹرول اوپل پریس کریں گے تو آپ اس فولڈر پر چلے جائیں گے جہاں سے آپ نے اس تصویر کو امپورٹ کرنا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ فائل کے اوپر کلک کریں گے اور اوپن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اس فولڈر کے اوپر چلے جائیں گے کہ جہاں سے آپ نے اس تصویر کو امپورٹ کرنا ہے یہ ڈیسٹ آپ کے اوپر آپ کو لے کے گئی ہے اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اڈاب فوٹو شاپ میں ڈبل کلک کریں گے تو آپ اس فولڈر میں چلے جائیں گے وہاں سے آپ تصویر کو امپورٹ کریں گے اور وہ تصویر آپ کی یہاں پر آ جائے گی یہ تصویر آپ کی یہاں پر امپورٹ ہو چکی ہے آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ سارے کا سارا یہاں پہ کرنا ہے تو اب سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ کراپ ٹول کی مدد سے اس تصویر کا جو سائز ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے ہم نے کراپ ٹول کے اوپر کلک کیا تو دوستو یہ بات یاد رکھئے کہ جو پاسپورٹ سائز پکچر ہوتی ہے تو اس کی جو ورث ہوتی ہے وہ 1.5 انچ ہوتی ہے مطلب 1.5 انچ اور جو ہائٹ ہوتی ہے وہ 2 انچ ہوتی ہے اور 300 پکسل 2 انچ کے حساب سے اس کی ریزولیشن سیلیکٹ کی جاتی ہے آپ 400 بھی رکھ سکتے ہیں اس کی پکسل کو لیکن زیادہ تر جو استعمال ہوتی ہے وہ 300 ہوتی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے کراپ ٹول کے اوپر کلک کیا تو اس کی جو ورث اور ہائٹ ہے وہ پہلے سے پاسپورٹ سائز کی ہے کیونکہ ہم نے اس تصویر کو پہلے پاسپورٹ سائز میں بنایا ہوا تھا یہی تصویر ہم دوبارہ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کی اوپر ورق کرنا ہے مطلب آپ کو سکھانا ہے کہ پاسپورٹ سائز تصویر کیسے بناتے ہیں باقی یہ تصویر پہلے سے ہی پاسپورٹ سائز پہ ہے ہم اس کو کراپ کر کے تھوڑا سا اور کم کر لیں گے تو چلیں ہم اس کو اوپر ورق کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو کراپ کریں گے اور ایک ایریہ سیلیکٹ کر لیں گے کہ جس ایریہ پر ہم اس تصویر کو اپنے پاس رکھیں گے یہ ہم نے اس کو کراپ کر لیا ہے آپ اس کو موو ٹول کے اوپر کلک کریں یا یہاں پر کلک کریں تو آپ ریزلٹ ایک ہی حاصل کریں گے آپ نے اس کو کراپ کے اوپر کلک کرنا ہے ہماری تصویر جو ہم نے کراپ کی تھی وہ آگئی ہے اب ہم اس کو یہاں سے تھوڑا سا موزوم کر لیتے ہیں یہ تصویر شو ہوگی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فیس جو ہے تو اس کے اوپر لائٹ بہت زیادہ ہے آپ عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ جو تصویر کا بیک گرونڈ ہوتا ہے وہ زیادہ تر بلو کلر میں ہوتا ہے ہم اگلی ویڈیو کے اندر یہی ڈسکس کریں گے کہ تصویر کا بیک گرونڈ آپ کس طرح چینج کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کلر آپ آسانی کے ساتھ ایک کلک پر کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اور کیسے بیک گرونڈ آپ اس کا آسانی کے ساتھ پاسپورٹ سائز تصویر کا بنا سکتے ہیں فیلحال ہم پاسپورٹ سائز کو بنانا سیکھ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو چہرہ ہے اس کے اوپر لائٹ بہت زیادہ ہے تو ہم کیا کریں گے کنٹرول اس کے ساتھ پریس کریں گے ایم کو اور یہ ٹول ہمارے پاس کروالا آ جائے گا ہم نے اگر دیکھنا دیئے تھا کہ اگر یہ چہرے کا کلر جو ہے تو وہ ڈارک ہوتا تو ہم کیا کرتے کہ اس ٹول کو یہاں سے پکڑتے اور تھوڑا سا اوپر کر دیتے آپ نے دیکھا تصویر کا کلر اور وائٹ ہو گیا ہے لیکن یہ چونکہ پہلے ہی لائٹ میں تھی تصویر تو اب آپ نے اس کو پکڑا اور تھوڑا سا نیچے کریں گے تو نیچے کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چہرے پہ لائٹ تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی ہے ہم اس کو ہم اوکے کر دیتے ہیں یہ کرنے کے بعد اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو تو آپ کنٹرول ایو کو پریس کریں گے تو یہ تصویر سیلیکٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد کنٹرول پلاس ٹیک پریس کریں گے تو اس کے بعد یہ تصویر کے پسات آپ کوئی بھی اس میں تھوڑی بہت جو کمی بیشی رہ گئی ہو اس کو اگر آپ پورا کرنا چاہتے ہیں کندو کو آپ برابر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایزی لی کر سکتے ہیں آپ کے پاس اس کا اپشن موجود ہوگا اس کو کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو کندے کو برابر کر لیا آپ اس کو انٹر کریں گے تو آپ نے جو تصویر سیلیکٹ کی تھی جو کندے برابر کرنے کے لیے وہ کام ہو گیا ہے کنٹرول پلاس ٹیک کریں گے تو یہ جو ہم نے اس کو پہلے سیلیکٹ کیا ہوا تھا یہ ڈی سیلیکٹ ہو گئی ہے اب آپ کی تقریباً یہ جو پاسپورٹ سائز کی تصویر ہے یہ ریڈی ہو گئی ہے اس میں اگر آپ کے پاس کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی ہو اس کے چہرے کے صفائی کی تو وہ آپ کر سکتے ہیں وہ اس کے لیے ہم ایک الگ سے پوری ویڈیو بنائیں گے کہ آپ اڈاب فوٹو شاپ کے اندر چہرے کے جو پیمپلز بگا رہے ہیں ان کی صفائی کیسے کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو آٹھ پکچرز کے اندر کیسے کنورٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر بارڈر لگائیں گے تو بارڈر لگانے کے لیے آپ نے اس تصویر کو سب سے پہلے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کریں گے کنٹرول اے پلاف پراس کر کے اور اس کے بعد سیلیکٹ کے اوپر کلک کریں گے اور یہ موڈیفائی ہے اس کے اوپر کلک کر کے آپ بارڈر کے اوپر کلک کر لیں گے آپ نے اس تصویر کا جو بارڈر ہے وہ پندرہ سے بیس پکسل کے درمیان میں رکھنا ہے میں اس کو زیادہ تر اٹھارہ پکسل پر رکھتا ہوں تو اب اٹھارہ ہوت سے سیلیکٹ ہوا پڑا ہے تو آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سائیڈ پر جو بارڈر ایک قسم کا لگا ہوا ہے آپ زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ یہ جو پاسپورٹ سائز کی تصویریں ہوتی ہیں ان میں بارڈر جو ہے تو وہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے تو آپ نے اس کے اوپر وائٹ کلر کا بارڈر کیسے لگانا ہے اس میں یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ نیچے والا کلر جو ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے وائٹ کو سیلیکٹ کر کے اوکے کے اوپر کلک کر دینا ہے اب آپ جب کلک کریں گے تو سمپلی آپ نے ڈلیٹ کا بٹن پریس کرنا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سائیڈ کے اوپر جو بارڈر ہے وہ وائٹ کلر کا لگ چکا ہے اب آپ نے کنٹرول پلاس ڈی پریس کرنا ہے تو یہ ڈی سلیکٹ ہو جائے گی تصویر اب ہم نے اس تصویر کو ری سائز بھی کر لیا اس کے سائیڈ پہ بارڈر بھی لگا لیا اب ہم نے اس کو آٹھ پکچر کے اندر کیسے کنورٹ کرنا ہے اور وہ بھی ایک کلک کے تو سب سے پہلے تو ہم یہ کریں گے کہ ڈیفائن پیٹرن کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پکچر کا کوئی نام رکھیں ہم اس کا نام اپنی طرف سے لکھ دیتے ہیں وان ٹو تھری لکھ دیتے ہیں اور اس کو اوکے کر دیتے ہیں یہ ہمارا پیٹرن جو ہے تو وہ سلیکٹ ہو گیا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایک نیا پروجیکٹ جو ہے تو وہ اوپن کرنا ہے کنٹرول این کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں فائل پر کلک کر کے نیو کے اوپر بھی کلک کر لیں گے اب ہم نے جو اس کا سلیکٹ کرنا ہے سائز وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مختلف قسم کے سائز ہوتے ہیں ہمیں سائز چاہیے چار بائی چھے کا تو یہ ہم نے سائز سلیکٹ کیا آپ اس کو ریزولیشن تھری انڈر پر رکھیں گے اور مناسب یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹریز کا جو ہے تو بیک گرونڈ ہوگو اوکے کے اوپر کلک کریں گے اور ہمارے پاس یہ نیا پروجیکٹ جو ہے تو اوپن ہو گیا ہے اب اس پروجیکٹ کے اوپر ہم کام نہیں کریں گے بلکہ ہم نے اس پروجیکٹ کو روٹیٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے ہم روٹیٹ کرنے کے لیے آپ ایمج کی اوپر کلک کریں گے کینوز سائز کی اوپر کلک کریں گے یہ روٹیٹ سائز سوری جو روٹیٹ سائز ہے اس کے اوپر کلک کریں گے اور نائنٹی جو ہے اس کے اوپر کلک کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے تو وہ روٹیٹ ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک کلک کے اوپر ہم نے اس تصویر کو پاسپورٹ سائز کی تصویر جو ہے تو اس کو آٹھ تصویر کے اوپر سیلیکٹ کرنا ہے اور ایک ہی کلک کے اوپر ہم آٹھ تصویریں اس کی بنائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایڈٹ کے اوپر کلک کریں گے اور یہ جو فیل ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے ہمارے پاس یہ ایک نیا فولڈر پنو ہو جائے گا آپ نے یہ دیکھنا ہے یوز کے آگے اگر پیٹرن لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے آپ کے کیس میں اس کے بیک گراؤنڈ کلر بھی ہو سکتا ہے بلیک فیفٹی گری کوئی بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے اس کو پیٹرن کے اوپر سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آتا ہے کسٹم پیٹرن یہاں پر آپ کلک کریں گے آپ کے کیس میں اگر یہ تصویریں وغیرہ نہیں ہیں تو پھر وہ الگ بات ہے آپ نے جو پیٹرن سیلیکٹ کیا ہوگا وہ سب سے آخر میں ہوگا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس پیٹرن کا نام رکھا تھا 1,2,3 تو یہ آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد یہ سیلیکٹ ہو جائے گی آپ نے اوکے کے اوپر کلک کرنا ہے تو اب اس کا نتیجہ دیکھیں یہ ہم نے اوکے کے اوپر کلک کیا تو دوستو دیکھو ایک ہی کلک کے اوپر ہمارے سامنے آٹھ تصویریں پاسپورٹ سائز کی بن گئی ہیں آپ ان کو کسی بھی پرنٹر پر جا کر پرنٹ اس کا نکلوا سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کیسے ایزی لی ہم نے کام کیا ہے اور گھر بیٹھے ہوئے ہم نے آسانی کے ساتھ آٹھ تصویریں پاسپورٹ سائز کی بنا لی ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملے گا ملا ہوگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ چیئر ضرور کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہم اسی طرح کے انفرمیٹیو ویڈیو بناتے رہتے ہیں تو جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو بنائیں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا آپ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور مزید ہماری حوصلہ افضائی کیجئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے آپ اس کے اوپر کوئی بھی چارجز نہیں لگیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کسی بھی تصویر کا ایک کلک کے اوپر بیک گراؤن کیسے تبدیل کر سکتے ہیں پاسپورٹ سائز تصویر کا تو جڑے رہیے ہمارے اس چینل کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات